مہاتمہ گاندھی نے دکشن افریقہ میں رنگھے دوردونکاری نیتیوں کے خلاف ویروت چاری رکھتے ہوئے دہ گریٹ مارچ کا آج ہی کے دن ندرد کیا تھا اس دوران دو ہزار بھارتی خدان کرمیوں نے نیو کاسل سے نیٹال تک کی پدیاترہ کی مہاتمہ گاندھی کون کے سمرتوں کے ساتھ غرفتار کیا گیا تھا انیس سو چھے میں ٹرانس ورل سرکار نے دکشن افریقہ کی بھارتی جنتہ کے پنجی گران کے لیے مشیش روپ سے اپمان جنہ کا دیا دیش چاری کیا تھا انیس سو چھے میں بھارتیوں نے جوہنس برگ میں مہاتمہ گاندھی کے نردت میں ایک جن سباہ کا ایوجن کیا اور اس دیا دیش کے اولنگھن اور سزا کے دور پر دھنگ بھگتنے کی شپت تھی اس طرح ستیہ گرے کا جنگ ہوا جو پلکوار کے بجائے اہنسک دھنگ سے اس کا مقابلہ کرنے کی نئی شیلی تھی دکشن افریقہ میں سات سال سے ادھیک سمیہ تک سنگرش چلا اس میں اتار چڑھا ہوا دے رہے لیکن گاندھی کے نیتب میں بھارتی علپسنگکوں کے ایک چھوٹے سے سمودائے نے اپنے شکتی شالی ورودیوں کے خلاف سنگرش جاری رکھا انیس سو تیرہ میں آندولن کے آخری جرنڈ میں محلاؤں سمیت سیکڑوں بھارتیوں نے جیل کی سزا بھگتی اور کھدانوں میں کام بند کر کے ہرطال کر رہے ہزاروں بھارتی ملتوروں نے کوروں کی مار جیل کی سزا اور یہاں تک کی گولی مارنے کے عادیش کا بھی ساہس کے ساتھ سامنا کیا بھارتیوں کے لیے گھور یاد نہ تھی لیکن دکشن افریقہ کی انگریز سرکار کیس سے خاصی بدنامی ہوئی اس نے بھارتی سرکار اور بیٹیش سرکار کے دباؤ کے تحت ایک سمجھوتے کو سویکار کیا اس پر ایک اور سے گاندھی اور دوسری اور سے دکشن افریقی سرکار کے پردندی جنرل جان کرسچن اس میٹس نے بات جیپ کی تھی آخر کار سمجھوتا ہوا اور بھارتی راحت ودھیاک پاس ہوا انیس سو پچاسی میں آج ایک دن مشہور ابی نیتا سنجیف کمار کا ندھن ہوا تھا ان کا نام ہری بھائی ذریبالا تھا لیکن فلمی دنیا میں انہیں اپنے پورے نام سنجیف کمار سے جانا گیا فلمی دنیا میں سنجیف کمار نے نایق سہنایق گھننایق اور چرطر کلاکار سبھی بھومیگاؤں کو نکھایا انیس سو پینسٹھ میں ریلیز ہوئی فلم نشان سے سنجیف کمار نے اپنے فلمی کریئر کی شروعات کی انیس سو ساٹھ سے انیس سوارسٹھ تک سنجیف کمار فلمیڈسٹری میں اپنی جگہ بنانے کے لیے سنگرش کرتے رہے فلم ہم ہندوستانی کے بعد انہیں جو بھی بھومکائیں ملی وہے اس سے سویکار کرتے چلے گئے اس بیچ انہوں نے سمنگلر، پتیپتنے، حسنورشک، بادل، نونحال اور گنہدار جیسی کئی فلموں میں ابنہ کیا لیکن انہوں نے سے کوئی بھی فلم باکس آفیس پر سفل نہیں ہوئی انہیں سوارسٹھ میں ریلیز ہوئی فلم شکار میں وہے پولیس آفیسر کی بھونکہ میں دکھائی دیئے یہ فلم پوری طرح ابنیتہ دھرمیند پر کینڈرٹ تھی پھر بھی سنجیف کمار دھرمیند جیسے ابنیتہ کی اپستی تھی میں اپنے ابنہ کی چھاپ چھوڑنے میں قامیاب رہی اس فلم میں ان کے قدمدار ابنہ کے لیے انہیں سہایک ابنیتہ کے فلم فیئر اوارڈ سے نوازا گیا سنجیف کمار کو دو بار راشتری پوراسکار اور دو بار فلم فیئر پوراسکار سے نوازا گیا انیس اوٹانویے میں آج ایک دن امریکی راشتپتی بل کلنٹن نے امریکہ کے ڈیٹرائٹ کو آٹوموبائل راشتری سمارک شیطر گھوشت کیا تھا اس کا اوڈیش شدیش کے اوڈھوگیت جاس نے اس تک شیطر کی مہتتہ کو چترک کرنا تھا اس نئی اپادی کی وجہ سے وحی کی زمین کے استعمال پر کچھ پابندیاں لاغو ہو گئیں کئی کارنرماتہ کمپنیوں کا دیش کے اتحاس، ارتوی ورستہ اور سنگٹھت شم کے معاملے میں یوگدان رہا تھا یا اس سمیں تک امریکہ میں بنایا گیا اٹھاروان راشتری سمارک شیطر تھا امریکہ میں ہریٹیش شیطر قریب دس ہزار ورگ میر میں پھیلا شیطر ہے اور ان علاقوں میں ساٹھ لاک سے بھی زیادہ لوگ رہتے ہیں ایسی اپادیاں دینے سے نہ صرف انہوں شیطروں کو وشو اتحاس میں خاص تگہ ملی بلکہ اس سے وہاں کے نباسیوں اور دور سے آنے والے پریٹکوں کو اپنے شہر کی خودیوں پر گرب کرنے کا موقع ملا کیول ڈیٹرائٹ آٹو موبائل شیطر میں ہی بارہ سو آٹو سیکٹر سے جڑی کائیاں ہیں یا پورے وشو میں سب سے زیادہ سنکھیا ہے اور 1999 میں آج ایک دن آسٹریلیا نے برطانی راج تنتر کو نہیں ٹکرانے کا فیصلہ کیا تھا آسٹریلیا میں ہوئے ایک ویاپک جنمت سنگرہ میں دیش کی جنتہ نے پور کن راج بننے کے پرشن پر مت ڈالے اور ساتھ ہی اتے کیا کہ دیش برطانی راج پریوار کی مانتہ برقرار رکھے گا بٹن کی مہارانی آسٹریلیا میں رسمی طور پر دیش کی سروچ نیتہ ہوتی ہیں دیش کے 54 فیزدی سے زیادہ لوگوں نے دیش میں مہارانی کی جگہیں ایک راشت پتی کو دیش کا سروچ نیتہ گھوشت کرنے کے خلاف مت دیا تھا جبکہ 45 فیزدی لوگوں نے دیش میں ایک آسٹریلیا ہی ناغرک کو راشت پتی بنانے کے سمرتھن میں مت کیا تھا